اسلام علیکم میرا نام قدس ورٹ ہے میری یہ ویڈیو بھی میٹا ہیش کرپٹو پروجیکٹ سے مطلق ہے لیکن میری یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا مختلف نظر آئے گی کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو میٹا ہیش کے مختلف فکچر کے بارے میں گائیڈ کیا ہے لیکن جیسے جیسے میں اس پروجیکٹ کو سٹڈی کر کے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا جا رہا ہوں اس پروجیکٹ میں میرا اپنا انٹرسٹ بھی ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے اور کیوں کروں گا اس کی mathematical calculation کیا وہ میں آپ کو ابھی آگے جا کے دکھاتا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ یہ clear کر دوں کہ میری اس کو اپنے financial advice نہیں لینی ہے یہ جتنے میں invest کر رہا ہوں میں تو risk لے رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کی guarantee نہیں لے سکتا تو آپ نے میری اس ویڈیو کو educational purpose کے لیے ہی لینا ہے اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو انویسمنٹ کے ایک سہول اپنے مائن میں لازمی رکھنا ہے invest those which you can afford to lose اتنا ہی invest کریں جس کے گم ہو جانے سے جس کے چلے جانے سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو ابھی اگر آپ آئیں آپ screen پہ تو میں آپ کو تھوڑی سی calculation کر کے دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ کو ایک table نظر آ رہا ہے ایک ہزار ڈالر میرے پاس ہے اب میں جاتا ہوں بی ٹی سی ایتھیریم بائنانس ڈوچ کوئن کے پاس کہ بھائی میرے ایک ہزار ڈالر کو اب ٹین تھاؤزن ڈالر میں convert کر دو بی ٹی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ اس وقت بی ٹی سی کی پرائس ہے ٹھوٹی تھاؤزن ڈالر اور جو مارکٹ کیپ ہے وہ تقریباً سات سو پچاس ارب ڈالر ہے میں کہتا ہوں میرے ایک ہزار ڈالر میں آپ کے پروجیک میں invest کرتا ہوں میرے ایک ہزار ڈالر کو ٹین تھاؤزن میں convert کر دو تو آپ کو پتہ ہے اس کو ایک ہزار ٹین تھاؤزن میں convert ہونے کے لیے یہ بی ٹی سی کی پرائس کو کہاں تک جانا چاہیے کہاں تک جائے گی تو میرا ایک ہزار ڈالر ٹین تھاؤزن پر convert ہوگا تقریباً چار لاکھ بی ٹی سی کی ایک بی ٹی سی کی پرائس جائے گی چار لاکھ ڈالر تو میرا ایک ہزار ڈالر ٹین تھاؤزن میں convert ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی ٹی سی کی ویلیو چار لاکھ نہیں جائے گی بی ٹی سی کی ویلیو ملینز میں بھی جا سکتی ہے لیکن کب جائے گی اس بات کا کوئی بتا نہیں ہے اب وہیں ایک ہزار ڈالر میں ایتھیریم کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی جان میرے ایک ہزار ڈالر کو ٹین تھاؤزن میں convert کر دو تو اس کی پرائس جب پچیس ہزار ڈالر کو تقریباً ٹچ کرے گی تب جا کے میری ایک ہزار ڈالر ٹین تھاؤزن ڈالر میں convert ہوگا لیکن خیر اسی طرح میں بائنانس کے پاس جاتا ہوں بائنانس کو چھوڑیں جی اب ڈوج کوئن کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو ملین ایر بنایا تو آپ مجھے بھی ملین ایر بنا دیں ایک ہزار ڈالر میں آپ کی کمیونٹی میں آپ کے پروجیکٹ میں invest کرتا ہوں تو ایک ہزار ڈالر ون ملین ڈالر میں چھوڑیں آپ ایک لاکھ ڈالر میں convert کر دیں تو آپ کو پتہ کتنا کتنی پرائس ڈوج کوئن کی ہوگی تو جا کے میرا ایک ہزار ڈالر ایک لاکھ میں convert ہوگا تقریباً ٹونٹی ڈالر اور ٹونٹی ڈالر کے لیے جو ایوریج تقریباً راؤنڈ آباؤڈ جو capital چاہیے تقریباً ٹو ٹریلین ٹو پونٹ سیون ٹریلین امریکی ڈالر اتنا تو خیر میرا خیال ہے شاید بڑی بڑی جو countries ہیں ان کا سلانہ جو GDP ہے وہ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا میرے ایک ہزار ڈالر کو ٹین تھاؤزن ایک لاکھ ڈالر میں convert کرنے کے لیے دوچ کوئن کو چاہیے تو خیر وہیں ایک ہزار ڈالر اگر میں میٹا ہیش میں جا کے invest کرتا ہوں اس وقت میٹا ہیش کی آپ capital پر اگر آپ نظر ڈالیں تو صرف ٹونٹی سیون ملین کے قریب ہے بلکل آٹے میں نمک کے برابر تو اگر میں اسے کہتا ہوں کہ ایک ہزار ڈالر invest کرتا ہوں اس کو ٹین تھاؤزن میں convert کر دو تو پتہ آپ کو کتنا سرمایہ چاہیے صرف دو سو ستر ملین ڈالر اور یہ اتنی چھوٹی investment ہے crypto market اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ project کے اوپر کسی بڑے investor کی نظر پڑ جاتی ہے یہ تو رات و رات 10 times یعنی ایک ہزار ڈالر میرا دس ہزار ڈالر میں رات و رات convert ہو سکتا ہے اگر ایک بھی بڑے investor کی ان کے project پر نظر چلے جاتی ہے وہ اس کے project کو study کر کے ان کے project پر investment کرتا ہے تو خیر اگر یہ میرے ایک ہزار ڈالر کو ایک ملین ڈالر میں convert کرنا چاہیں meta hash تو ان کو کتنا سرمایہ چاہیے ان کو جو سرمایہ چاہیے تقریبا 27 billion ڈالر چاہیے یہ اتنا ہی سرمایہ ہے جتنا doge coin کا اس وقت سرمایہ ہے یعنی جتنی doge coin کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اتنا پیسہ اگر meta hash کے پاس چلے جائے تو میرا ایک ہزار ڈالر ایک ملین ڈالر میں ہو سکتا ہے اور یہ کوئی خواب نہیں ہے یہ ایسا پاسیبل ہے اگر doge coin جیسا coin جو کہ meme coin ہے joke coin ہے اور اس کو Elon Musk جیسے بندے to the moon کہے کہ hype create کر کے یہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو meta hash کو جتنا میں study کر رہا ہوں جتنا میں نے دیکھا اس کو ان کے لیے اتنا کوئی یہ ناممکن سے چیز نہیں ہے لیکن خیر پرائیس کو آتے ہیں کہ کیا meta hash کی پرائیس جو ہے وہ آگے جاتی ہے یا کس طریقے سے جاتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی کوئن کی پرائیس جو ہے اس کے فنڈامینٹلز بڑے بڑے میٹر کرتے ہیں میں ڈوج کوئن کی بات کر رہا تھا ڈوج کوئن، میم کوئن، جو کوئن ڈوج کوئن تو ایک صرف currency of exchange ہے، ایک medium of exchange ہے یعنی اگر میں نے آپ کو فنڈ ٹرانسور کرنے تو ڈوج کوئن اس کام کے لیے useful ہے لیکن یہ ایتھریم کی طرح کہ ان کے اپنے بلوکچین کے اوپر آپ دی فائی ٹوکنز کو لانچ کریں این ایف ٹیز کو لانچ کریں، ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن اگر ہم meta hash کی بات کریں تو یہ جتنے top 20 آپ کو crypto projects نظر آ رہے ہیں ان سب کے فچر، جتنے ان سب میں یونیک فچر ہیں، کوئی کرپٹو کے اوپر ڈومینز لانچ کر رہا ہے، کوئی ویڈیو سٹریمنگ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے میں آپ کو بلوکچین دیتا ہوں، اس کے اوپر آپ دی سنٹرلائز فائنانسز یعنی ڈی فائی ٹوکنز کو لانچ کریں، این ایف ٹیز کو لانچ کریں، ایسی اوز ویڈا یہ جتنے سارے top 20 coins میں فچر ہیں ابھی تک جو میں نے میٹا ہیش کے project کو study کیا ہے اور اگر یہ اسی طرح آگے چلتے ہیں، یہ سارے فچر اس ایک project کے اندر آپ کو نظر آئیں گے آنے والے وقتوں میں میٹا ہیش پچھلے پانچ سالوں سے ان کی team اس project کو develop کر رہی ہے، اگر انہوں نے باغنا ہوتا تو کب تک انہوں نے باغ جانا تھا؟ خیر اب میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں تو رسک لے رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اگر میری گلک رہی تو میری جو 1000 ڈالر ہے وہ کئی گناہ آگے بڑھے گا اب آگے آتے ہیں دوسری کون سی میجر چیز ہے جو میری میٹا ہیش کی پرائیس کو ڈرائیو کرے گی وہ ہے ڈیفرنٹ ایکسینجز پر لسٹ ہونا اس وقت میٹا ہیش جو لسٹیڈ ہے یہ ان کی ویب سیٹ پر جا کے میں ایکسینجز کے آپ کو دکھا رہا ہوں کو کوئن پر لسٹیڈ ہے ویڈ فور ایکس پر لسٹیڈ ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن امیجن کریں کہ اگر میٹا ہیش آنے والے وقتوں میں بائنانس پر لسٹیڈ ہو جاتا ہے کوئن بیس ڈارٹ کام یا اس طرح کے میجر بڑے بڑے اوکی ایکسینج ڈارٹ کام پر یہ لسٹیڈ ہو جاتا ہے تو امیجن کریں وہاں پر اتنے بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ ان کے پروجیکٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کرپٹو پروجیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارڈ میں کہا تھا ایک بھی بڑا انویسٹر کی نظر اس پروجیکٹ پر پڑھجے تو ایک ہزار ڈالر ٹین تھاؤزن ڈالر تو ایک رات میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو ابھی یہ بڑے بڑے ایکسینجز پر لسٹیڈ ہونے والا ہے تو یہی بیس ٹائم ہے کہ آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تیسری چیز مارکٹنگ مارکٹنگ میرا خیال ہے اس سال کے انڈ میں بکول ان کی ٹیم کے کہ وہ فل فلیچ مارکٹنگ کی طرف جائیں گے جب مارکٹنگ کی طرف جائیں گے تو اس سے بھی ان کے پروجیکٹ کو ان کی پرائز کو بہت زیادہ بھوم ملے گا اور انہی تینوں پروجیکٹ کو یعنی یہ جو اوپر میں نے تینوں فیکٹر بتایا ہے انہی تینوں فیکٹر سے ملکہ ہائپ کریئٹ ہوتی ہے کسی بھی ایلن مس جیسے بندے کی اس پروجیکٹ پر نظر پڑی تو ہائپ کریئٹ کرتا ہے تو یو کن امیجن کہ ون ملین ڈالر میرا ایک ہزار ڈالر جو ہے وہ ون ملین ڈالر میں کنورٹ ہونا کوئی خواب نہیں رہے گا خیر دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ رسک ہے یہ میں لے رہا ہوں آپ نے اگر رسک لینا ہے تو ڈیو ڈالیجنس کے ساتھ آپ نے سارا کچھ کرنا ہے یہ کو کوئن پر میں نے ایک ہزار ڈالر کا ایم ایس سی بھائے کر لیا آل لیڈی یہاں سے میں میٹا گیٹ والٹ میں آپ نے کنورٹ کروں گا اگر آپ کے پاس میٹا ہیش والوں کا موبائل والٹ ہے ایم ایچ کنیکٹ تو آپ اس میں بھی ویڈرہ لے سکتے ہیں ٹریڈ کیسے آئں ادھر اپنے سپار ٹریڈ پر جانا ہے اور پر جا کے جہاں تو، بوٹی سی بیٹی سے بای ایس سی بھائے کر سکتے ہیں یہاں سے بائے کر کے کو کوئن پہ یا بٹ کوئن پہ بٹ کونیکٹ پہ سوری اور سی ای ایکس آئی او جہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے وہاں پہ آپ ایم ای سی کوئن بائے کر کے آپ لے آئیں اپنے میٹا گیٹ پہ یا ایم ایچ کونیکٹ پہ وہاں پہ وہ سارے کوئنز جو ہیں وہ ڈیلی گیٹ کر دیں تاکہ فورٹی پرسنٹ ایکسٹرا آپ کو بینفیٹ ملے ڈیلی گیشن کے اوپر یہ میری ویڈیو تھی میٹا ہے اسے مطلق امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑی انفرمیٹیو لگے گی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ان کے پروجیکٹ کو پہلے اسی طرح سٹڈی کریں میرے چینل کے اوپر ان کے پروجیکٹ اس سے مطلق بہت سی ویڈیوز ہیں آئندہ بھی میں ویڈیوز بناتا رہوں گا تو اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت اللہ حافظ